لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپ کی عظمت کا ایک اہم واقعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلایا جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے چونکہ عرب میں شاعری بہت پڑی جاتی تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچیں ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا پہلے وہ اشعار سنائیں جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں وہ مقلس صحابی تھے یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میرے زبان سے عدا بھی نہیں ہوئے میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنیں آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے ہمیں سنائیں ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو اشعار تھے وہ عربی میں ہوتے تھے اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری محبت کے دن تب ہی سے شروع ہو گئے تھے تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے تو نہیں کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے مارے پھٹتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے کہیں مر نہ جائے حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو تھنڈی چھاں مل جائے تھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے تغاریاں اٹھائے کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے جو کمایا تیرے لیے جو بچایا تیرے لیے تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے پھر مجھ پل خزانے ڈھیرے ڈال لیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے چل اب زندگی کی آخری سانسے تیرے چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا مگر یہ کیا کی جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے تیری آنکھیں ماتھے پر چڑ گئے تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا پھر میں نے اپنے ساری زندگی کی محنت کو چھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر یہ اشعار سناتے سناتے ان کے نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اکھے اور بیٹے کا گھرے بان پکڑ کر فرمایا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب برحمہ مکمہ رب یعنی صغیرہ اے اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر ضرور کریں کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ